اسلام علیکم فرینڈز ویلکم پہ میں چینل کنگز میں ٹیلر تو میں ہوں شہساد اشرف ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں تو فرینڈز آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو سنگل پیس کالر ہے وان پیس کالر ہوتی ہے اس کو ہم کی سنداز سے سلائی کریں گے کہ وہ ٹو پیس کالر لگے اور اس کالر کو وان پیس کالر کو سلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اصل میں صفائی کے ساتھ تو چلیں سٹار کرتے ہیں ہماری ویڈیو تو فرینڈز سب سے پہلے ہم نے اپنی جو ہے وان پیس کالر ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ وان پیس کالر ہے میرے پاس اور اس کو میں اس انداز سے سلائی کروں گا کہ یہ آپ کو ایسا لگے کہ جیسا کہ یہ ٹو پیس کالر ہے تو فرینڈز سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ہلکی ہلکی سی ہم نے چھانٹی کر لینی ہے جو ایکسٹرا کالر ہے اس کو کار دینا ہے اس کی بلکل سیدھا کرتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے اس کی شانٹی کر کے اس کے ترمیان کی ہم نے مارکنگ کر لینی ہے اور یہاں سے بھی ہلکا سے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور یہ ہمارا جو ترمیان ہے اس کی اس طریقے سے ہم نے مارکنگ کر لینی ہے الٹی سائیڈ سے یہ دیکھیں اور اب اس کو کپڑے کو اوپر رکھ کر ہماری یہ جو مارکنگ ہے اس کی ہم نے بین والی سائیڈ پر دوسری سائیڈ ہماری بین والی سائیڈ پر سلائی لگنی چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو سلائی کو لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی جو ہے وہ بین والی سائیڈ پر لگیا اور اس کو ہم نے بین کو اوپر کی طرف کو کپڑے کو کر دینا ہے اور یہاں کنارے کی سلائی لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے سلائی لگائی ہے اور اپنا کپڑا نیچے سے ہم نے اوپر والی طرف کو کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ جو دوسری سیinander پر ہمارا ہے وہ بین ہے کے دیکھیں یہ سلاحی لگ چکتی ہے ہماری اور ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سیدھا کر دیا یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو پریس کی مزد سے یہاں نیچے سے فولٹ کر دیں گے اور اس کی اوپر بھی پریس لگا دیں گے تو چلے چلتے ہیں پریس پر یہ پہلے میں نے اس کی اوپر پریس لگا دیا یہ دیکھیں یہ لائن ہماری جو ہے وہ کلیر ہوگی سلائی اور یہاں ٹکے لگاتے ہیں ٹکے لگانے کے بعد ہم اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے ہم فولڈ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آم اپنی دوسری کالر ہوتی ہے اس کا بین ہم اسی طریقے سے فولڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں کوئی بھی طریقہ ہے آپ کا فولڈ کرنے کا آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو فولڈ کر لینا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے اور اس کو ڈبل کر کے آپ نے اس کی تیہ جو ہے وہ بٹھا لینی ہے جیدنا ہمارا سلائی کا مارجن ہوتا ہے اتنا چھوڑ کر یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر اس کے جو وین پر ہم نے پیر کی سلائی لگا دینی ہے یہ پیر کی سلائی جس طرح ہم آم کالر کی لگاتے ہیں اور آم بین پر لگاتے ہیں کالر بین پر اس کا جو ایکسٹرا کپڑا ہے نیچے یہ ہم نے کاٹ دینا ہے یہ فرینڈز اچھے طریقے سے اس کی چھانٹی کر دینی ہے ہم نے کہ ہماری سلائی ہی بچے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم نے اس کی بلکل کالر کے ساتھ ساتھ سلائی ہم نے چاروں طرف اس کے لگا دینی ہے تین طرف اور نیچے والی سائیڈ جو ہے وہ اس پر نہیں لگانی اور باقی ہم نے سب اس کی جو ہے سائیڈوں پر یہ جو کون نے ہے اس کے اچھے طریقے سے اس کی دوسری سائیڈ جو آپ نے دیکھ کر ہی تو اس پر جو ہے یہ آپ نے سلائی لگانی ہے بلکل کنارے پر کنارے پر بھی کنارے سے بھی پاس لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً دو سوطر کپڑا چھوڑ کر پا کی جو ہے آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اس کی اور کاٹ دینا ہے کپڑا اور یہ جو کونے ہیں ہمارے دونوں سائیڈوں سے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس پر جو ہے بلکل سلائی کے پاس آپ نے اور یہاں اوپر بھی اپنے کاٹ لگا دینے ہیں اور جو ہمارے کون نے ہے بین اور کالر کے درمیان اس کے اچھے طریقے سے اس کو نکالنا ہے آپ نے بالکل سلائی کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ لگنا چاہیے اچھے طریقے سے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو الٹا کر لینا ہے یہ پیچکس یا کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہے اس کی مز سے اور اس کی سلائی کو اچھے طریقے سے آپ نے باہر نکال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پریس کر دینا اچھے طریقے سے تو میں پریس کر کے لے کر آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے پریس کر دیا اور اس کو نیچے سے ہم میں کپڑے کو جو ہے وہ کاٹ دیتا ہوں اس کو کپڑے کو میں نے کاٹ دیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کالر سے سلائی شروع کرنی ہے بین سے نہیں اور یہ ہم نے آدھے پیر کی سلائی لگانی ہے فرینز یہ دیکھیں یہ آدھے پیر کی سلائی لگ رہی ہے اور اس طریقے سے آپ نے اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے بین پر کنارے کی سلائی لگائیں گے اور یہاں پر ہم اس کا دھوکہ لگا دیں گے اور سلائی کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ ہماری کالر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے فرینز یہ دیکھیں کہ آپ جج نہیں کر سکتے کہ یہ سنگل پیس ہے یا ٹو پیس کالر ہے یہ دیکھیں غور سے دیکھئے گا بلکل اسی انداز میں یہ سلائی ہوئی ہے جس طریقے سے ہماری ٹو پیس کالر سلائی کی جاتی ہے یہ دیکھیں اور اب ہم جب اس کو کالر کو گلائی میں کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کالر جو ہے وہ کی سنداز سے اور کیسے بنی ہے یہ دیکھیں اس کے گلائی بھی آپ چیک کریں کہ کوئی سرورٹ آپ کو نظر آ رہا ہو اس میں یا کیونکہ یہ فرینز کالر چپتی نہیں ہے اس لیے اس کے بین پر ہلکے ہلکے سے وہ سرورٹ آ سکتے ہیں یہاں پر ہو جو ہیں لیکن یہ وہ سرورٹ نہیں ہے جو سرورٹ ہوتے ہیں یہ صرف کپڑا ہی اوپر کو ہوا ہے کیونکہ یہ چپکا ہوا نہیں ہے تو اگر آپ بچوں کی شرٹ پر اس طریقے کی کالر لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس انداز سے لگائیں تو ایسے ہی لگے گا جیسا کہ آپ نے ٹو پیس کالر لگائی ہے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگتی ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ اور دوستوں کو بھی جو بھی میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں یا ڈیزائن وہ آ اور دوستوں کو بھی پتا چل جائے اور کسی کسیم کی آپ کو پرابلم ہو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں یاد کیا کریں واتس ایپ نمبر ہمارا ڈسکرائپشن میں موجود ہوتا ہے تو باقی ملتے ہیں پھر نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ ٹھینک یو